موسیقی بولیے ذرا میں آپ سے مخاطب ہوں جو فیض مجھے ابھی ملا ہے میں وہ ابھی دے رہا ہوں فرمان مصطفیٰ علم حاصل کرو چاہے تمہیں بولو ذرا چین جانا پڑے میں بھی سنتا رہا آپ بھی سنتے رہے مگر پورے قرآن میں لفظ چے عربی میں نہ تمہیں دکھائی دیا نہ مجھے دکھائی دیا جی کوئی بندہ اٹھ کے یہ کہے کہ چے عربی میں حرف ہے جواب ملے گا نہیں تو پھر یہ چین کہاں سے آگیا کہاں سے آگیا تو گرام یقر جو میرے حضور کا فرمان ہے وہ حق ہے سچ ہے میں پڑھ رہا ہوں جو ابھی مجھے فیض ملے وہ میں دے رہا ہوں جب چے کا لفظ ہی نہیں تو پھر چین کیسے ہو گئے یہ حضور کا فرمان جو تھا وہ کچھ یوں ہے علم حاصل کرو چاہے تمہیں سین ہی کیوں نہ جانا پڑے سوا یہ نین نون سوا یہ نون فرمان ہے یہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں سین ہی کیوں نہ جانا پڑے اور دوسری طرف علی کو مخاطب کر کے حضور کہتے ہیں آنا مدینہ العلم وعلی بابو حام علم کا شہر اور علی اس کا دروازہ اور سوائے حضور کے یا علی کے ممبر پہ کھڑے ہو کے کسی نے بھی نہیں کہا سنونی پوچھو جو پوچھنا ہے پورے چین میں مجھے تو کوئی بندان تک نظر نہیں آیا جس نے کہا ہو کہ پوچھو جو پوچھنا ہے یہ دعویٰ کیا ہے جو کس نے کیا ہے علی نے کیا ہے ابھی بھی پردہ پڑا ہوا ہے بات پر اب میں پردہ ہٹانے لگا ہوں اور اگر اس ہٹے ہوئے پردے سے تجھے علم کی سمجھ آ جائے تو چادر میں ہاتھ نہ چھپا نہ دونوں ہاتھ اٹھا کے سوہان اللہ ضرور کہنا کچھ باتیں بتا رہا ہوں مدینہ کو پہلے یسرب کہتے تھے کربلا کو پہلے نینوا کہتے تھے اب تیری مرضی ہاتھ اٹھاؤ نہ اٹھاؤ بولو نہ بولو نجف کو پہلے سین کہتے تھے سین کہتے تھے سین کہتے تھے اب تیری مرضی ہے بول یا نہ بول حضور کا فرمان علم حاصل کرو چاہے تمہیں سین ہی کیوں نہ جانا پڑے جب سین سے پنا چلا تو سین ملک ہے نجف شہر ہے نجف اور نجف پہ ممبر کے اوپر کھڑے ہونے والے کوئی اور نہیں وہ ہیں علی جو ممبر پہ بول رہے ہیں پوچھو جو پوچھنا ہے آج علی بجائے سبحان اللہ قبلہ آپ کے سامنے میں نے پڑھا اور ابھی دو بنت پہلے پڑھا تو پھر جب حضور کا فرمان ملا تو بڑے بڑے نجف پہنچے سین پہنچے علی سے سوال کرنے کے لیے پہنچے جس کے ذہن میں جتنا علی ہے چادر سے نکالو ہاں ہاتھ نیشے نہ رہے میں تجھے علی کے علم کا واسطہ دیکھا دونوں ہاتھ بولند نارہ حیدری کم ہے آباد تجھے علی کے نام کا واسطہ اٹھا ہاتھ بول نارہ حیدری جتنا سینے میں دور ہے لگا نارہ حیدری پندے آئے سوال پوچھنے کے لیے کیونکہ حضور نے بتایا تھا کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں سین ہی کیوں نہ جانا پڑے تجھے نجف ہی کیوں نہ آنا پڑے بندے آگے پوچھنے کے لیے پہلا بندہ کھڑا ہو کے کہتا ہے مولا علی میرے گھر میں ایک جانور ہے تھا نہیں اس نے جان پوچھ کے تیار کر لیا وہ بکرا بھی نہیں نظر آتا کتا بھی نہیں نظر آتا بکرا بھی لگتا ہے کتا بھی لگتا ہے بتائیں گے حرام کے حلال اب جواب تجھے اچھا لگے سبحان اللہ اچھی ہونی چاہیے تیرے اور میرے علی نے کہا اگر تو بھانگتا ہے تو پھر حرام ہے اگر نہیں بھانگتا تو پھر حلال یہ ہے علم اس نے سوال کو اور کھڑ لیا کہا کبھی بھانگتا ہے کبھی نہیں بھانگتا مولا نے کہا چارہ رکھو کھا لے تو حلال نہ کھا لے تو حرام کہا کبھی رکھا ہے رکھا ہے کبھی کھا لیتا ہے اور کبھی نہیں مولا علی نے کہا پانو جو خوزبان تو حرام نہ نکالے تو حلال علم حاصل کرو چاہے تمہیں سین ہی کیوں نہ جانا پڑے کرو علم حاصل میں لے آیا ہوں نجف کی گلی اس نے کہا کبھی نکال لیتا کبھی نہیں مولا نے کہا پھر بٹھاؤ تانگیں آگے کر کے بیٹھے تو حرام پیچھے کر کے بیٹھے کہتا ہے کبھی آگے کر لیتا ہے کبھی پیچھے مولا کو جلال آیا کہا چاہتا کیا ہے پوچھنا چاہتا ہوں حرام کے حلال کھانا چاہتا کہاں کہاں جاں پھر زبا کر دے اگر تو اوجڑی نکال آئے تو پھر حلال ہے نہ نکلے تو حرام علم حاصل کرو چاہے تمہیں سین ہی کیوں نہ جانا ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا کاری شاہر میں مول قادری صاحب بھی کشی بلا چکے ہیں اور وہ ہاں ہاں انگلٹ سے سیدھے ادھر آئے یہی انہوں نے لکھایا کہ کبلہ علامہ صاحب کو پہلے پڑھا دیں اس کے بعد جی آخری تین بات علم حاصل کرو چاہے تمہیں بولو نا آج تو آڈا میں لفظ ٹھیک کروا کے جاؤں گا آئے میں ٹھیک کروا کے جاؤں گا جنہی در صحیح بولو گی علم حاصل کرو چاہے تمہیں سین ہی کیوں نہ جانا یہ بات ہے تو آخری بات خط تین بندے کھڑے ہو کے کہتے مولا علی ہمارے بھی شوال اب پوچھو کہ وہ کون سے جاندار ہیں جو بچے دیتے ہیں کون سے ہیں جو انڈے دیتے ہیں تیرہ میری علی نے فورم جواب دیا جن کے کان باہر ہوتے ہیں وہ بچے دیتے ہیں جن کے اندر ہوتے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں دوسرے بندے نے کہا میرا بھی یہی سوال مگر جواب بدل کے دیں تیرے اور میرے مولا نے پھر بتایا جو دودھ پیتے ہیں وہ بچے دیتے ہیں جو دانہ چھنتے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں تیسرے بندے نے پھر کہا میرا بھی یہی سوال مجھے جواب بدل کے دیں تیرے اور میری علی نے کہا جو خوراک چبا کے کھاتے ہیں وہ بچے دیتے ہیں جو نگل جاتے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں حضور نے پہلے کہا تھا ارے علم حاصل کرو چاہے تمہیں سبحان اللہ سبحان اللہ نعرے حیدری حق 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 یہ بلکہ حق بھی علی جیدر علی ادھر حق جیدر علی ادھر حق جس کا یہ عقیدہ علامہ شاہد کو میں اسی حق میں دعوت دے رہوں حضرت علامہ مولانا عزت معاف عبد الحمید چشلی صاحب فخر سیالکوت فخر اہل سنت آپ جلوہ فروض ہوں گے اور آپ نام علی پہ ہاتھ اٹھا کے حق کی آباد بولند کریں گے بی فتوے ساڑے تھے شرکت اللان والے شان سمجھ دے ایک دے دو دا نہیں عالم ہو کے علم تو ہینڈ خالی عالم ہو کے علم تو ہینڈ خالی علم حاصل کرو چاہے تمہیں سین ہی کیوں نہ جانا پڑے عالم ہو کے علم تو ہینڈ خالی فرق جاندے پاننگ تک کے ہو دا نہیں پوچھو او نا آن جمعیتوں کور تمہیں بھی چیزائی کا سیو دا نہیں جیڑے کہندے علی نو پتا کوئی نہیں اور میں کہنا پتا ہو نا نو آپڑے پیوڑا جیڑے پیوڑا